اسلام علیکم میں محمد عبای صاحب سے مخاطب ہوں آج کی اس ویڈیو میں ریویو کروں گا تربیسل ٹیبرٹ کا تو تربیسل جو ہے یہ 1 to 5 ایم جی اور 250 ایم جی دو سٹینس میں یہ اویلیبل ہوتی ہے مارکٹ میں اب اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں اس کے نقصانات کیا دیکھنے میں مل سکتے ہیں طریقہ استعمال کیا ہے کن کن مسائل میں یوز ہوتی ہے اور کن افراد کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو دوں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو برینڈ نیم ہے تربیسل سیفرون فارما بنا رہی ہے اچھی عدیات بناتے ہیں قیمت کی بات کی جائے تو 400 روپے میں آپ کو 10 ٹیبلٹس مل جاتی ہیں 1 to 5 ایم جی کی اور 250 ایم جی جو آتی ہے وہ آپ کو 560 روپے میں 10 ٹیبلٹس مل جاتی ہیں اب اس میں جو دواء شامل ہے وہ ہے تربینافن تربینافن بیسیکلی ایک انٹی فنگل دواء ہے اور مختلف طرح کے فنگل انفیکشنز کو ٹریٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اب جن فنگل انفیکشنز کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے اس میں پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے انیکو مائکوسس یہ بیسیکلی ایک فنگل انفیکشنز آپ کے ناخنوں کو متاثر کرتا ہے اس میں آپ کے ہاتھ کے ناخن یا پاؤں کے ناخن بھی متاثر ہو سکتے ہیں یلوئش ہونے لگ جاتے ہیں یا وائٹ ہونے لگ جاتے ہیں ساخت خراب ہونے لگ جاتی ہے کمزور ہونے لگ جاتے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں اس طرح کے ناخنوں کی فنگل انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ٹینیا پیڈیس ٹینیا پیڈیس بھی آپ کے پاؤں کو متاثر کرتا ہے زیادہ تر آپ کو پاؤں کی انگلیوں کے قریب دیکھنے میں ملتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی پاؤں کے کسی اسے کو متاثر کر سکتا ہے تو اس طرح کے فنگل انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اس کے بعد ایتھلیٹ فوٹ آ جاتا ہے یہ آپ کی انگلیوں کے درمیان والا جو حصہ ہے یہ گلنا خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے فنگل انفیکشن ہوتی ہے زیادہ تر یہ آپ کو یورپین کنٹریز میں دیکھنے میں ملتا ہے نمی کی وجہ سے زیادہ یہ ہو جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں ایتھلیٹ فوٹ کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں رنگ ورمز یہ راؤنڈ شیپ کے انفیکشنز ہوتے ہیں آپ کو سکن کے کسی بھی اسے کو متاثر کر سکتے ہیں آپ کے جسم پہ کسی بھی اسے پہ ہو سکتا ہے شدید اچنگ اور تکلیف والی قیفیت ہوتی ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے تینیا کرورس یا جوکٹ جس کو ہم بولتے ہیں یہ زیادہ تر آپ کو پرائیویٹ پارس کے قریب دیکھنے میں ملتی ہے لیکن باقی جسم کے بھی کسی کو متاثر کر سکتی ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے تینیا کیپیٹس یہ آپ کے سکیلپ کو متاثر کرتی ہے اس کی وجہ سے آپ کے پیچز بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور وہاں سے بال گرنا بھی سٹارٹ ہو جاتے ہیں یہ بھی ایک فنگل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے جسم پہ کینڈیڈا کی کسی قسم یہ ایک یسٹ کی قسم ہے فنگس کی قسم ہے اس کی وجہ سے اگر آپ کے جسم پہ کسی بھی اسے پہ کوئی فنگل انفیکشن آتی ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی ڈاکٹرز اس کا استعمال کروا سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کے نقصانات کی تو نقصانات میں سٹمک اپسٹ ہو سکتا ہے الٹی متلی کی کیفیت ہو سکتی ہے ڈائریا لوز موشن ہو سکتی ہے ابڈومنل پین پیٹ میں درد ہو سکتی ہے سر درد ہو سکتی ہے اس کے علاوہ مو کا ذائقہ تبدیل ہو سکتا ہے جانڈس یا پیلیا کی شکایت دیکھنے میں مل سکتی ہے سکن کا کلر ییلوش ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے یا آپ کی آنکھیں پیلا ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو اس طرح کی کیفیات دیکھنے میں مل سکتی ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کے طریقہ استعمال یا ڈوزز کے بارے میں تو سب سے پہلے حاملہ خواتین دودھ پلانے والی مائیں اور جگر کے مریض اس کا استعمال بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے کبھی بھی نہ کریں اور ویسے بھی یہ کوئی آور دا کاؤنٹر میڈیسن نہیں ہے جو ہر کوئی بندہ خود سے لے کے استعمال کرنا سٹارٹ کر دے اس کے علاوہ مختلف عدویات کے ساتھ انٹریکشن بھی دیکھنے میں مل سکتا ہے جس میں انٹی سائکوٹک عدویات ہیں انٹی ڈیپریسنٹ یا انٹی کوائگولنٹ جو عدویات ہوتی ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن اس کا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ڈوزز کی اگر بات کی جائے تو ہر انفیکشن میں اس کا دورانیاں اور اس کی دوزز ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے یعنی مختلف انفیکشن میں اس کی دوز اور اس کا دورانیاں ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس لیے بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے کبھی بھی خود سے استعمال نہیں کرنا چاہیے بالگ افراد میں زیادہ تر اڑھائی سو ایم جی ڈیلی ایک ٹیبلٹ استعمال کی جاتی ہے یا ون ٹو فائی ایم جی کی صبح و شام ایک ٹیبلٹ استعمال کروائی جاتی ہے کھانے کے بعد پانی کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے اور جو دورانیاں آپ کے ڈاکٹرز آپ کو پریسکرائب کرتے ہیں اس کے استعمال کا تب تک آپ نے لازمی اس کا استعمال کرنا ہے آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اپنی مرضی سے کیونکہ دوبارہ پھر انفیکشن جو آتا ہے وہ مزید ڈھیٹ اور ان کے ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے پھر یہ عدویات ان پر اثر نہیں کرتی عدویات بھی چینج کرنا پڑتی ہیں اور پہلے سے زیادہ سٹرونگ استعمال کرنا پڑتی ہیں تو اس لیے جو دورانیاں آپ کو بتایا جائے تب تک آپ نے کمپلیٹ اس کا استعمال کرنا ہے تو امید آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ